ہمارے ہم بہت سارے لوگ اپنے تئی کامیاب ہو جاتے ہیں دولت زیادہ مل گئی سروت زیادہ مجسر آگئی کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے موجود ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی کامیاب اور آسودہ زندگی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جائداد کافی بن گئی ہے اور ایک لمبی چوڑی پراپٹی کا میں مالک ہوں تو ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کہ بعض لوگ کچھ فیملیوں میں مقتلا ہو جاتے ہیں اتنے سارے لوگ جانتے ہیں اتنے ساری شورت ہے اتنے سارے اشتہار نکلتے ہیں اتنے سارے پوسٹر چپتے ہیں تو ہم کامیاب لوگ ہیں اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے کامیابی کا تصبر وضع کر لیا ہے حالانکہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن کامیاب کہے اور حضور علیہ السلام کا فرمان کامیاب ہے بڑے ٹھنڈے دل سے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ رب جس نے ہماری تخلیق فرمائی ہمارے لئے رزق کا بندبست فرمایا صبح و شام ہمارا محافظ ہے وہ کامیابی کے لئے کیا اصول ارشاد فرماتا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ کے زمانے کی قسم ہو بے شک انسان نقصان میں بڑے بڑے دعوے کامیابی کے کرنے والے لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں یا اللہ ساری فرمایا جن میں چار چیزیں پائی جائیں وہ کامیاب لوگ ہیں کون سی چار چیزیں ہیں فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے معامل السالحات انہوں نے نیک عامال کیا پھر نیک عامال کر کے چھپنی کر گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں عبادت کرتا ہوں بس کافی ہے یہاں خموش نہیں ہوئے بلکہ جو حق بات تھی اس کا انہوں نے اولاق کیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَق پھر انہوں نے حق بات کے لیے علم اٹھا لیا ایک دوسرے کو صرف سچ کی نصیرت کی گروہ پرست نہیں بنے پارٹی پرست نہیں بنے قبیلہ پرست نہیں بنے حق پرست بنے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق دیکھا تو اس کی سپورٹ کی باطل نظر آیا تو مزمت کی ایمان لائے عمالِ صالحہ اختیار کیے سچی بات کی حق کا ساتھ دیا پھر اس رستے میں مشکلات آتی ہیں جب آپ تیز دوڑتے ہیں تو ہوا بھی سامنے سے تیز بڑھتی ہے جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں پھر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں فرمایا وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو سبر کی نصیحت بھی کی ایمان عمالِ صالحہ احقاقِ حق الٰہِ قلیمت الحق اور پھر اس رستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر سبر چار چیزیں زندگی میں اختیار کریں سب سے پہلے تو جو تقاضے ہیں ایمان کے ان کو اچھی طرح سمجھیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں ہم نے ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہم نے کسی سیاست کر کے کوئی تدبیر کر کے کوئی چالاکی کر کے آگے نہیں جانا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے کچھ دیر سے کامیابی ہو جائے گی لیکن کوئی چور رستہ نہیں اختیار کرنا یہ امت کے لیے سبق ہے کتاب و سنت کا ہم نے دنیا داروں پر سیٹھوں پر نوابوں پر لوگوں کی جیب پر بھروسہ نہیں کرنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا توحید بندے کو مضبوط کر دیتی ہے ایمان آزمی کو مضبوط کر دیتا ہے انسان کچھی پکی باتیں چھوڑ دیتا ہے تقدیر کو ماننے والے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے حق میں جو بہتر ہوگا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا مضبوط ہو جاتا ہے بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ایک بات یاد رکھنا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے اتنی دیر تک بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کی حکمت نہ ہو اسے مراد دنیا دار لوگیں مالدار سیاستدان بڑیرے طاقت سارے مل کے بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو رب کی مشیعت نہ ہو تو بگاڑ سکتے اور حضور فرمانے لگے نوجوانوں یہ کچھی کچھی باتیں کرنی چھوڑ دو صویرے کچھ کہنا شام کچھ کہنا دوپیر پروگرام بدل دینا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ملے گا کہ نہیں کچھ بان سکتا ہے کہ نہیں یہ کمزور لوگ یوں کرتے اقبال کہنے لگے سن اے تہذیبِ حاضر کے گرفتار یہ غلامی سے بہتر ہے تیری بے یقینی غلام نوکر کی کوئی زندگی نہیں ہوتی لیکن جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نہ کچھے پکے یقین والے وہ غلاموں سے بھی برے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے اور میرے کریم فرمانے لگے سارے مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک رب کے فضل کا تقاضی نہ ایمان کی مضبوطی یقین کامل اس حسن کو اپنی زندگی میں پیدا کریں جب مسلحے بیٹھیں گے نماز پڑھیں گے دعائیں اللہ سے مانگیں گے اس کے نیک اور پارسہ بندوں کا طریقہ یہی ہے جب غضور سید عالم کا وسیلہ دے کے اہل اللہ کی صحبت سے فیض پا کے ہم جب اپنے رب پر بھروسہ کریں گے دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو ہمارے ہاں نا اب کچھا کرنے والے مزاج زیادہ ہو گیا ہے زیادہ چار اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں وہ صرف ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں چار مختلف رائے چائے اب مختلف لوگ دیتے ہیں سویرے بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے ڈیوائیڈ تقسیم ہمارے ذہنوں کو بھوری طرح پانٹ دیا گیا لوگ جاتے تھے کسی کو اللہ والا سمجھ کے درویج سمجھ کے کہ چلو یہ راب رب بتائے گا اور اہل اللہ کی نسبت بڑی چیز ہے اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے اور خدا دے یہ دولت تو بڑی چیز ہے اللہ کا بندہ تو بندے کو مضبوط کرتا ہے نا لیکن آپ چلے گئے بابا جی میرا کام نہیں چلتا تو بابا کہتا ہے تجھے دکالا جدو ہو گئے وہ خدا کے بندے مسلمان ہیں مومین ہیں اگر کسی وقت کو باد نظری ہو بھی گئی تو نبی پاک نے بتائی نہیں صورت بکرا ہم کمزور پڑ جائیں اور جی تینوں کسے نے کوش کیتا ہے اب کوئی تو دشمن ہوتا ہے یعنی ساری رات بندہ اپنے شریکہ برادری پر شک کر کے گزار دیتا ہے یہ کمزور باتیں ہیں طاقتور بنیں مضبوط بنیں جتنی جنگیں مسلمانوں نے جیتی بدر سے لے کر کربلا تک ان کا پس منظر آپ کبھی دیکھیں تین سو تیرہ مسلمان مقابلے میں ایک ہزار سے زیادہ کا لشکر نہیں آپ کی زیادہ توجہ نہیں ہے میری بات پر تین سو تیرہ بندے ان کے پاس بھی تلواریں کوئی نہیں چھ زر ہیں آٹھ تلواریں دو گھڑے کبھی سوچا کریں چھ زیروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے آٹھ تلواروں سے بھی جنگ ہوتی اور مقابلے میں ہزار بندہ ایک ایک بندے کے پاس تین تین قسم کاسلہ نیزہ بھی ہے تلوار بھی ہے تیر بھی ہیں یہاں رات کو روٹی کھائی ہے لوگوں نے تو کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی اور وہاں ابو جال اونٹ لیا ہے زبا کرتے ہیں بھونتے ہیں کھاتے ہیں لیکن یہ تین سو تیرہ جب میدان میں نکلے جب یہ میدان میں نکلے تو ہوا کیا تھا بھلا اللہ کہتا مومنوں تم کمزور تھے لیکن پھر رب نے تمہاری مدد فرمائی اس مدد کی ضرورت ہے اس مدد کی پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی فراد میں دھوکے میں چوری میں اس میں اللہ کی مدد نہیں آتا پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ مددِ الٰہی آئے گی اور پھر ذہن بنائیں کہ ہم نے ایمان کو مضبوط کرنا ہے رات کو ابو جال نے جاسوس بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں تو واپس آکے وہ کہنے لگا تین سو بارہ ہیں یا تین سو تیرہ ہیں ان میں بھی بچے ہیں کچھ بوڑے ہیں کمزور سے لوگ ہیں تو ابو جال کہنے لگا پھر لڑائی کیا کرنی ہے ان کو نہ اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے صبح مکہ لے جائیں گے وہاں جا کر دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تو جاسوس کہنے لگا سردار پوری بات تو سن لے تو انہیں جلدی کی یہ فیصلہ کرنے میں پوری بات تو سن لے اس نے کہا پوری بات کیا ہے کہنے لگا ہے تین سو تیرہ پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں وہ تیاری کر کے آئے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے ان کا ارادہ ہے جان دیں گے ان کا ارادہ ہے تلواروں سے زیبا ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں جے تو چڑے آؤتے دار بھی نہیں تو جے تو وکیہ عشق بازار بھی نہیں تے پائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سو کھا لبدا یار بھی نہیں کوج سمجھنا وے لوکانو وکا دے نال شہید کرے اسان ٹٹھی یار دے آت تلوار بھی نہیں پرودہ خالی جاندہ بھار بھی نہیں جب آپ کا یقین مضبوط ہو کچھی پکی باتیں چوٹی چوٹی باتیں مرید ہو کے بھی مرید نہیں شگرد ہو کے بھی شگرد نہیں کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں بھائی پیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں مسلمان ہو کے بھی اللہ کہتا ہے اوہ ایمان والو ایمان لے آؤ ایمان والو ایمان لے آؤ اقبال کہنے لگے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی ہم نہ دھیانتدار نہیں بنتے امانتدار نہیں بنتے ایمان کی تقاضے نہیں سمجھتے ویسے ہم ایماندار ہیں لیکن اگر داس رویے کی بات ہو اگر دس کروڑ کی ہو تو پھر نہیں میرے ایک پروفیر صاحب دوست ہیں وہ فرما لے گے کہ ایک مہنگا جوتا نا بڑا مہنگا تھا تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا دبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا تو بندے نے ڈونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے کس کا جوتا ہے کس کا جوتا ہے پورا ڈونڈا اس نے تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا پھر اس نے بندہ ڈونڈنا بند کر دیا یہ دیانتداری ہے یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ایسا نہیں ہوتا خدا کے بندوں ایمان کے تقاضے ہیں جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو تو چھین کے کھانا چاہتا ہے ایک بات آپ کو بتاؤں بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آوگے نا تو گھر میں دولت آئے گی سکون نہیں آئے گا قرار نہیں آئے گا شور نہیں ختم ہوگا روٹی بھی ملے گی ایسی والا کمرہ بھی ملے گا پر نین جب ہی آتی ہے جب خدا جائے گا آتی نہیں ایک تو ایماندھار پھر وامل و صالحات زندگی صالحین والی نیک لوگوں والی نیکی سے مراد کیا ہے ہیرا نماز پڑھنا نماز تے ایک جوز ہے نیکی کا وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے جی کیا اخلاق ہے تو میٹھا بولتا ہے تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لئے بھی بولتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کڑوا بولنا ہی نہیں آپ بڑے مہنگے ہوتل میں چلے جائیں پڑے مہنگے میں آپ نے دوہزار کی چیز لینی ہے لیکن سیلمنٹ کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا آپ جتنا مرضی تلخوں وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے صرف میٹھا بولنا اخلاق میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے پر صرف میٹھا بولنا میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے صحیح بات کرنا بددیانتی سے بچنا جھوٹ سے بچنا کذب سے بچنا پادہ خلافی سے بچنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے میں سمجھتا ہوں داڑی کے بغیر مرد کیا حسنی نہیں خوبصورتی نہیں لیکن میں یہ بات بھی دعوی سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری علیہ کا نام نہیں کہ آپ دھاڑی رکھ لیں پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہے اجازت ہو گئی آپ کو ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے فقط ظاہری علیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں اور بھی کچھ تقاضے دین داری کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں حقیقت پسند نہیں ہوتے کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدے کراس کر جائیں گے حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق عاظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے تو پڑوسی ہے اس کا انہوں نے لگا نہیں فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے کہ نہیں فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے کہا حضور نہیں تو فرمانے لگے اچھا اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے میں بڑی معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے جتنی داڑی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے ہمیں نہ بڑے اعتدال سے میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا تو میرے نا دل میں خیال آیا پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی میرے دل میں خیال آیا میرے موبائل میں قرآن شیف ہوتا ہے کچھ کتابیں ہوتی ہیں تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو تو میں تلاوت کر رہا تھا تو دھیل سارے لوگ میں نے دیکھا میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو بیلے بیٹھے ہیں ابھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا اس نے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چھوٹیاں بھی بنائی ہوئے ایسے چنگاں نہیں کام حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنایا اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنایا یہ ٹھیک نہیں رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی علیہ اختیار کریں جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے یہ جائز نہیں تو بہرہاں اس نے چھوٹیاں چھوٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا بڑے تنگ سے اس کی کپڑے پہنے تو بزار علیہ بالکل اور تھا اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی تو میری ساتھ والی سیٹ پر وہ بیٹھا پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسی لکھا اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے تو یہ رب کا قرآن پڑ زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑی جاتی ہے ہر وقت تو درجنوں بیسیوں لوگ تو آمالِ سالحہ آج صبح دن چڑھا تھا اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑا تو پڑھ کے سونا تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھیں حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں کسی غریب سے پیار بھی کریں کسی کو اچھا پیغام بھی دیں جو خیر ہو سکے واملِ السالحات جہاں تک کسی کا بھلا اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو امامِ حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹانیا بچھائے بیٹھے تھے لوگوں کو احساسِ کم تری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے یہ بھی بڑی نیکی ہے پجاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھچواتے ہو کبھی ریڈی والے کے ساتھ بھی کھچواتے ہو ہو سکتا ہے پجاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھچانی چاہیے میند والے کے ساتھ کھچانی چاہیے جو مشکت کر کے کماتا ہے میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچھی ہیں اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گھنڈوانے کا تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے جا گھنڈوانے کے لاؤں یہ پرانے بزرگاں آپ کو بتائیں گے یہ پندرہ بیس سال پرانی بات لمبی چوڑی نہیں وہ جوتے گھنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے ہیں نا تین روپے ہو گئے جوتا گھنڈوانے کے تو پانچ دیتے ہیں کہتے ہیں چو کا اپنے دو روپے میں کر کے کھانا یہ بڑا اصول ہے اسے یاد رکھے کرومد ہے اہل دول رضا پڑے نا اس بلا میں میری بلا ہمارے بڑے مسائل ہیں بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں ادارہ تعمیر ہو رہا ہے بڑی مسئلے پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے تھے تو ایک صاحب مجھے آگئے چابیاں ہلاتے ہلاتے مجھے کہنے لگے پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے مگا لیں میں کہے تو سنو کی سمجھنے تو روٹی تکی بھی نہیں ہونے جڑی اسی روز کھانے دھو گئی ہے وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں تین ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو وہ سنو تک تظہارے دیلوڑ کیے نالکی لگے شہر بھول دے نال اسی اپنی بال کے سیگنے آ آہاں سنو کی لگے کسی ہور دے نال میں کروں مدھے اہلِ دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے کریم کا یہ میرا دین پارا اے نا نہیں اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے کبھی بھی کشکولے طلب نہ پھیلائیں اپنی زندگی خودداری سے جیئے میں نہیں دور پہ لینے جی میں تریر پہ میرے بندے نہیں لینے آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنوائی تاکہ ساتھ کھڑا ہونا بیعد بھی ہے اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا میں نے کبھی سپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے لیکن وہ موچی جوتی گانٹنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو میں کہا چاچا دی ذرا اٹھنے دیو تو اڑنا تصویر کچھانی ہے کہنے لگے کیوں جی میں نے تو کام پہ بیٹھا موہ بھی نہیں دھویا تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نہ دیکھ کر اکرام کرنا چاہتے ہیں نیک آمار حضرت امام حسین گزر رہے تھے درویش لوگ ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں آپ کو مزا آئے گا جو صویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے پڑے کرتے ہیں کہنے ہیں ایسا ہم شہ باندھے تو یہ نہیں کہا نہیں وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے تو وہ دوپیر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں کپڑا بچھاتے ہیں اپنے آتھوں سے پانی بھرتے اور شاید تلفز ٹھیک نام بھی ہو لیکن درد سے پڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بال بڑی یاد آتی ہے میں ایک دفعہ پچھے میں کہا اببا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے چھے تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا پوکھ پھر تے سارا کوشی پسند دیں جے پوکھ نہ لگی ہوئے پھر نخر ہی نہیں جنہیں مرضی کرا لو بھوک سے کھاتے ہیں محنت کریں تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ یہ جو ان کے اندر احساسے کمزوری ہے یہی دور کر دیں مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ پیٹ کے دو دن روٹی کھا کے تو دیکھیں اور نہیں کچھ ہوتا کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ پیٹ کے لنگر کھا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا چلے میرے سے کونسا کسی نے نراز ہونا ہے کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں کھا لیں گے سارے کچھ نہیں ہوتا پکا لیں ایک جیسی سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے لنگر شریف کون سا وہ جو شاپر میں چاول ہیں وہ جو اوپر سے پینکے گئے یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا یہ یہ لنگر شریف ہے نا برکت والا امام حسین کے نام کا ہے غوث پاک کے نام کا ہے تو ناد خان کو نہیں گزرتا اس کے لئے علیدہ سے مرگ مسلم تیار کیے اور چلو باقی جگہوں پہ ناس ہے ملاد کی محفل میں غریبوں کے لئے کھانا پکا لو امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو جس غریب کے گھر میں سارا سال سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا ہو سکتا ہے تم نے ملاد پہ پکایا ہو اور وہ چاروں بچے لے کے آ جائے اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخان پہ بٹھا کے روٹی مل دے یا ملاد پہ تو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ بھا جی آج کی گا لے بڑا گوشت پہ لفد ہے تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ روئی پڑے گا کہے گا پتر تو راج راج کے کھا آج مدینے والے نبی کا ملاد ہے آج راج کے کھا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام امام حسین گزر رہے تھے یہ ہیں سالے لوگ یہ لاجپال ہیں امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں امام زین اللہ پہ دن کہتے ہیں اپا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے لیں غربہ سڑک کنارے روٹی کھا رہے تکہ حضور آئیں کھائیں قربان جاؤں زہرہ پاک کے لال نے ایک منٹ نہیں لگایا گھوڑے سے اترے جببہ سمیٹا غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے جس پلیٹ میں وہ غریب وہ فقیر وہ ساتھا وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے کبھی رو دیتے کبھی امام کو دیکھتے کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے میں تو کھا کے آیا تھا کبھی کھانا کھا کے فوراں دوبارہ نہیں کھایا بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے تمہیں راحت نصیب ہو جائے تاکہ تمہارے دل میں مہامل اس صالحات ہم بعض اوقات نہ غریبوں کو تعاون تو کر دیتے عزت نہیں دیتے اجتماعی شادیاں لائنوں میں دولے بیٹھ جاؤ اور دولے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے صحیح بتانا تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں اسی اظہار کا ہے کہ نوے کا فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے صحیح بتانا اوہ بھئی تو نے کرانی میرے حصہ فرمایا کرتے تھے کسی کے بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا ہے نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہا کہ کی جائے ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا تو ایک تو ایمان پختہ ہو نیک عمال ہو تیسری بات یہ کہ وَتَوَاسَوْ بِلْحَق جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے سچ کی بولی بولی حق بات کہیں وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے ہمیشہ نہیں کریں گے آپ سچی بات کہیں سچی ہمیں اچانک دیاتوں میں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آکے بتایا وہ تو اڑا مڑا ہوتے لڑا پہ ہیں جا کے کبھی تحقیق کیے کہ غلطی کس کی ہے بس ہمارا بیٹا ہے لیا گا مخالف پہ چڑھ دوڑا ہوں قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا انصاف کرنا چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہو کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہو سچ بولنا دیانت دائری کا مظاہرہ کرنا کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہے یہ جو ظلم ہوتا ہے نا ظلم یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا مظلوم کے ساتھ ہی بنے مظلوم کے قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص تھا تو مکہ آیا دو تین اوٹ بیچے اس نے تو ابو جال نے خرید لیے بعد میں اس نے کہا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے وہ لمبے چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی لیکن اس غریب آراشی نے آکے حضور سے کہا اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے اب طاقتیں تو نہیں تھی ظاہری طاقتیں میرے رسول کریم نے فرمایا چالے میں تیرے ساتھ چلتا ہوں کہتے ہیں رسول کریم میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے بزدلی اور چیز ہے اگر کبھی وقت آئے تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے ایٹس ایٹھتے پکھڑا کوار گندل اسینہ ہوروی بوٹیاں جاننے پھر تھوڑا سا کھڑا بھی ہونا چاہیے یہ کیا بات ہوئی سیاستدان مخالف ہو جائیں گے علاقہ مخالف ہو جائے گا تو ہوتا ہے وہ ہو جائے ہو جائے جس کو جو کرنا وہ کرے جب آپ آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی باہر آیا وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں یہ تو دیمہ دیمہ بولتے لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے کیسے مقابلہ کریں گے لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نہ قربان جائے محبوب کی وہ نظریں اٹھی پھر غزب سے ان کے خدا بچائے حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے ہاں یہاں نہیں آتی یہ غریب بیچارہ دو چار اونٹ بیچنے آیا پیسے لا اس کے پیسے یہ میرے محبوب کا جاہو جلال ہے ابو جال دوڑا گیا سارے پیسے لے کے آیا اس بات میں لوگوں نے پوچھا تو تو بڑا بادر بنتا ہے کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی اوہ آپ کھڑے تو ہونا کھڑے تو ہونا حکومت یزید کے پاس تھی بائیس ہزار کا لشکر یزید نے بھیجا تھا تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن پانی بند رہا لیکن وہ برداشت کر گئے اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو مردی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو یہ نہیں سکھایا تھا بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ تین تین دن روزے رکھے جاتے ہیں اور جب افتاری کے ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھیکاری آتا ہے لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے خجور پانی سے روزہ افتار کیا جاتا ہے جن کی ماں سات آٹھ سال کی عمر میں ٹریننگ دینا تین تین دن روزے رکھنے کی ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا باطل کا ساتھ ہم لوگ نا میں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاس کرنے نہیں جاتا میری اپنی ایک طبیعت ہے ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے تفسرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے نسیتے کرنے والے زیادہ ہیں سننے والے تھوڑے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانتیں محجدوں کو امانت دار ملے گا دیا آگے کہ ان کسے بھئی مانو دے دیئے آپ نے خود ہی کھا ہے نا کہ ووٹ قوم کی لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے جب تک جماعتوں میں اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم گیم کھیل رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کتنے سیاستدان سلاب زدگان کے پاس گئے ہیں بتاؤ کتنے لوگ گئے وہاں یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فراد کے کنارے کتہ مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی کتے کو پانی ملا کیوں نہیں کیوں اس کے لئے بندوست نہیں کیا گیا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور اب تو پورے ملک میں شبی جماعتوں کی حکومت ہے کسی کی کہیں ہیں کسی کی کہیں ہیں لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے اور وہ نہیں کرتے تو ہم ہی کچھ سمجھ لیں تھوڑے سے نہ نران کغان کے چکر کم کرو چلو ایک سال نہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا تھوڑی مہنگی اوٹلوں کی نوٹیاں کم کرو تھوڑا سا اساسا سلاف زدگان کو بھیجوا دو ایک سال چھوٹی کرلو چلو نراز ہو گیا ہو آپ نے تب سے کے شروع کر دیئے نا نراز نہ ہو نا مجھ سے میں نے تو ابھی چلے جانا ہے کہ وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش سنو کیا کہہ رہا ہوں دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے اللہ بھی تو پوچھے گا نام آپ ضرور جائیں ہر سال جائیں نرہن جائیں چاہیں کغان جائیں چاہیں مری جائیں چاہیں لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں ایک دفعہ میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لئے بڑی سغات ہوتی تھی آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا اس سے زیادہ نیسیت نہیں تھی اببا جی میں ابھی آٹھویں میں نامی میں تھا تو انتقال کر گئے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں ہمارے والی نہیں اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے کچھ کورس ہوئے ہیں اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا میں کالیج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا میں نے باقاعدہ کالیج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے ایسیت نہیں ہوتی لیکن اس کے بالکل دیکھیں نا ایک طرف کتنے لوگ جھومپڑیوں میں بستے ہیں کبھی ہی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا ہے تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم جھومپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے اسی لیے تو وقت سے پہلے تفل سیانے ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ چلا گیا وہ ہمارے قریب انہوں نے جھومپڑیوں لگائی تھی تو چند گوتریں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت کہنے لیکن پیر صاحب کیمرے نہیں جان دینا ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کیا اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر لے گا میرے عزیز تھوڑا سا غریب پر بری حق کا ساتھ دے کہیں کھڑا ہونا سیکھیں کہیں سچ بولنا سیکھیں اور آخری بات وطواسو بسبر زندگی سبر سے گزرتی ہے زندگی سبر سے گزرتی ہے قرآن پاک میں نبوے کے قریب سبر کا ذکر ہے اور حدیثیں ٹوٹو لوگے تو کوئی پانچ سو کے لگ بگ حضور نے سبر کا حکم دیا تھوڑا حوصلہ تھوڑا اتمنان تھوڑا سبر میدانِ کربلا میں دو چیزیں لڑ رہی تھیں ایک طرف تلواریں تھیں دوسری طرف سبر تھا ایک طرف نیزے تھے دوسری طرف سبر تھا ایک طرف بائیس ہزار کا لشکر تلواروں سمیت ایک طرف ستر بہتر لوگ سبر کے ساتھ تھے لیکن آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں تلواریں ہار گئیں سبر جیت گیا نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا عزیز آپ سنیں گے میری بات اللہ آپ کو خوش رکھیں آپ دیکھیں آپ ہزاروں لوگ جان تشریف فرمائیں اگر تھوڑا سا نہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا سا حوصلہ کریں اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا گرمیوں کے روزے ہونا تو بندہ دوپیر کو بے سبری دکھانے لگے نا تو روزہ پھر بھی مغرب کے ٹائم ہی کھلتا ہے آپ ٹینشنوں میں کھبرا جائیں گے نا جتنا زیادہ ٹینشن اور بڑے زندگی سبر سے گزرتی ہے حوصلیس آپ کے اندر جتنا سبر ہے جتنا توقل ہے جتنا حوصلہ ہے آپ اتنے بڑے ہو جائیں گے سبر کریں زندگی میں حوصلہ کریں امام زہن العابدین امام زہن العابدین مسجد نبی شریف سے نکلے دیکھیں ہم نہ سبر نہیں کرتے چلیں دو منٹ کے لیے بھائی نے سخت لفظ کیا ہی دیئے تھے پر بھائی تھا نہ اگر سبر کر لیتے تو رشتہ بچ جاتا چچا سے گلتی ہو گئی تھی اگر سبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا رشتہ لیکن ہم نے دو منٹ سبر نہیں کیا ساری زندگی کے لیے اپنوں سے تعلق توڑ لیا سبر اتمنان تھوڑا ٹھہراؤ کوئی ہمیں کچھ کہہ بھی جائے تو کیا ہے ہم بھلا کیا ہو گیا کسی نے کچھ کہہ لیا کیا مطلبت بنا لیا اپنا اور خدا مجھے ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے زیوہ کچھ دکھائی نہ دے تھوڑا سبر امام زہن العابدین مسجد نبی شریف سے نکلے تو ایک شخص نے ماز اللہ آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن کچھ لوگ نہ لوگوں کو اپنے سبر میں غرق کر دیتے کسی نے آپ کو سخت بات کی آپ نے جواب میں تین کی اس نے چھے کر دی پھر آپ کو نو کرنی پڑے گی پھر ایک ٹائم آئے گا بول بول کے پاگل ہو جائیں گے لیکن جیتنے کا طریقہ کیا ہے اس نے ایک بات کی آپ چوپے میری طرف دیکھیں یار بیٹھ جائیں جیتنے کا طریقہ کیا ہے اس نے ایک بات کی آپ چوپے اس نے تین کی آپ چوپے اس نے چھے کی آپ چوپے پھر پتہ بندہ کیا کہتا ہے کہنے تو میں نے پاگل سمجھ نہیں تو بولتا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے چوپ رہا ہے کہ بندہ پاگل بھی گھر سکتا ہے وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں تو سے کوئی مجھے کسی درویش نے کہا تھا کہ جتن جتن تہار کوئی کھیڑے کبھی بندے کو آرنا بھی چاہیے دو میں سے ایک نے تو آرنا امام زہن العابدین گزر رہے تھے ماذا اللہ گالیاں دے رہا تھا امام کے خادم کہتے ہیں پہلے امام تیل چلتے تھوڑی سپیڈ کم کر دی تھوڑی سپیڈ کم کر دی آہستہ ہو گئے اپو بختہ جا رہا ہے امام صاحب چپ پتس بھی پڑ رہے ہیں چپ کر کے گزر رہے ہیں ویسے بھی ہر بندے کی اوقات نہیں ہوتی کہ اسے جواب دیا جائے ہر بندے کی اسیت نہیں ہوتی کہ بندہ وَإِذَا خَاتَبَا هُمُ الْجَائِلُونَ قَالُ سَلَامًا رب کہتا ہے جب جاہلوں سے ملو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں مومن کی شان ہے بیض نہیں کرتے امام صاحب نے قدم آہستہ آہستہ کر دی یہ امام صاحب کا گھارہ آگیا تو امام صاحب ٹھہر گئے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ہسے کہنے لگے بیلیا میرا گھارہ آگیا کوئی بات رہ گئی ہو تو کر لو رہ گئی ہو تو کر لو وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ تو بیجلیاں گری میں سختے میں آگیا ان کے جواب نے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں سختے میں آگیا جب میں بالکل چپ کر گیا تو امام اندر گئے ایک سرکے کی بوتلہ ایک شہد کھلائے اور جب میں باہر آیا تو باہر آئے تو میرے آت میں تو آکے کہنے لگے میرے دادا مولا علی نے وسیعت کی تھی پتر جو دروازے پہ آئے خالی آت نہیں جانا سے یہ تھوڑا توفہ بھی لے جاؤ وہ شخص پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور مجھے تو کسی ظالم نے شرارت کی تھی اس کام لگایا تھا مجھے تو سمجھ آگئی ہے اب واقعی خونے رسول ہیں اپنی زندگی میں حوصلہ میرے دوستو نوجوانوں اگر باپ کی جڑکی بھی نہیں سننی تو سننی کس کی ہے ہاں ہاں ایک پروفیزر صاحب ہمارے دوست ہیں عالم بھی ہیں کہتے ہیں میرے اببا جی نا شاگردوں کے بیچ بھی کہا دیتے ہیں اے ادراکاکا تو میں نے ایک دن اممہ سے شکایت کی کہ اببا گھر میں جوتے مار لے یہ لوگوں کے بیچ تو اممہ میرے والی صاحب ذرا جلال والے تھے اممہ بھی ڈرتی تھی پر ایک دن میں نے کہا اممہ آج ضرور بات کرنی ہے پچھلے کمرے میں سون رہا ہوں یا لیٹا ہوا ہوں ضرور کہنا ہے کہتے ہیں والی صاحب آئے تو اممہ نے کہا دیکھیں آپ کا بیٹا فرما بردار ہے اب اس کے کچھ شاگرد ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں اے ادرا اببا گھر میں جو مرضی کر لیا کریں کہتے ہیں میں نے اببا جی کو روتے نہیں دیکھا کبھی اس دن رو پڑے کہنے لگے تیرا کی خیال ہے میں نے اس گلدی سمجھ نہیں لیکن میں نے نہ سونا بڑا لگتا ہے میں کہے نہ انہوں کے جنے نظری نہ لگ جائے چلیں دعویٰ تو اممہ کا یہ ہے صدقے باری جانے کا پھر اببا بھی کرتا ہے پیار بڑا ہی کرتا ہے دعویٰ اممہ کا یہ ہے اور چلیں اسی کا زیادہ ہے لیکن اببا بھی کرتا ہے تھوڑا محسوس کرنے کی بات ہے ہوسلا ہم نہ اپنے رشتوں کو ہار گئے پر ہم نے ہوسلا نہیں کیا سبر کریں اور زندگی میں آبتا ہے میں نہ سفر بڑا کرتا ہوں تو سکھر سے چڑھا موٹر وے پہ تو میں نے ڈرائیور سے کہا لو اب رستہ آسان ہے لاہور تک موٹر وے ہے تو کہنے لگا پیر صاحب یہ مشکل ہے نید آنے لگ جاتی ہے کبھی کوئی سپیڈ بریکر آئے کوئی رکشہ آئے کوئی ریڑی والا بابا کہے کہ تیر کو تیروں نظر نہیں ہوتا تو بندہ جاگتا رہتا ہے کوئی تلخیاں ہوتی رہے کچھ تھوڑا سا لوگ یہ تو مشکل رستہ ہے نید آتی ہے تو جینا اسی بندے کو جینا آتا ہے جسے دکھوں میں جینا آئے تکلیفوں میں جینا آئے مسئیبت تو آئے گی اور ایک حدیث سول لیں تو بات ختم کروں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے لیکن اس بندے کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے وہ سبر کرتا ہے اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے تو چار باتیں میں نے ارز کی ہیں ایک تو مضبوط یقین احمالِ صالحہ حق بات کا ساتھ اور سبر کے ساتھ وقت یہی امامِ علی مقام کا پیغام ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آگے چلے گا جی پروگرام اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود بلکر